شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے یوٹیوب چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور آغاز چینل پر میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدیت کہتی ہوں آغاز چینل کی پوری ٹیم کی کاوش سے ایسے پروگرام تشکیل دیے جائیں گے جس سے مفید اور مستند معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں غیر مسلم مفکرین، قائدین اور دانشوروں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتی ڈاکٹر تاہا نظیر کی ان تحریر کے لیے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی بدولت فلسفہ ایفلاس کی تحقیقی، تاریخی اور اصولی تشریح کو ہم سمجھ سکے آج کی اس ویڈیو میں جس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے وہ شخصیت ہے ہومر عظیم جنانی شائر اور شورا یافا کتب ایلیڈ اور آڈسی کا مصنف جو حقیقت میں ایک نادار، کمزور، مفلس اور نابینہ شخص تھا ایک لڑکے کی انگلی پکڑ کر کریا کریا اور شہر شہر گھوم کر اپنے اشار سناتا تھا ہومر اپنی قسمت کی بے روحی اور حالات کی سختی کے باوجود شاندار عطبی نسخہ تخلیق کر کے نامور تاریخ شخصیت بن گیا جو یقیناً دنیا کے کروڑوں انسانوں کو ولولا اور حوصلہ فراہم کرتا ہے قدیم یونانی عظیم شائر ہومر کے متعلق آج کوئی مستند نسخہ میسر نہیں مگر چند ایک قومی حقائق کی روح سے اس کا زمانہ بارہ سو قبل مسیح سے آٹھ سو قبل مسیحی کے ترمیان ہونا چاہیے پانس سو قبل مسیح تک وہ عدب و سخن کی قابل ذکر بلندیوں اور رفتوں تک پہنچ چکا تھا وہ سلطنت کے دانشفروں اور سیاسی رانماؤں کے ساتھ ملک کے فوجی و اسکری قائدین اور سپاہ سلاروں میں بھی یقصہ مقبول تھا سپارٹا کی ریاست میں اس کے نظمیں مقبول عام تھیں بکسرت پڑی اور گئی جاتی تھیں یونانی سلطنت کے ہر شہر میں اس کے قلمین اس کے دستیاب تھے سکندر اعظم تو اپنی جنگی مہمات کے دوران بھی اس کے شہری مجموعہ کنس کا اپنے ساتھ رکھتا تھا ہومر کے آج مقبول ہونے کی بنیادی اور اہم وجہ مغربی مفقرین اور مستشرکین کی مسلمان دانشفروں کو دانستان نظر انداز کرنے کی شعوری کوشش بھی ہے جنہوں نے آج کے جدید علوم کی بنیادیں تعمیر کرنے کا حقیقی وصولی اور لازوال کارنامہ انجام دیا جو کالاللہ وکالالرسول کہتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئے قرآن، حدیث، منطق، تاریخ، سائنس اور دیگر علوم کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے عظمت اور رفت کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئے آج کی ترقی اور روج کا سیرہ یقیناً ان مسلمان علماء کو جانا چاہیے مگر مقرمی مفکرین اپنے روایتی تاثب کی وجہ سے جان بوجھ کر مسلمانوں کے ہزار سالہ علم و تحقیق کے شاندار اسلامی دور کو فراموش کرتے ہوئے سیدھا قبل مسیح کے احوال بتانے لگ جاتے ہیں لیکن ہم اس بحث کی تفصیل میں جانے کی بجائے اپنے اصل موضوع حمر کے حالات زندگی کی طرف آتے ہیں جس کے متعلق ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک اندھا مفلس اور نادار شخص تھا ایک لڑکے کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا کریا کریا اور شہر شہر گھونگر اپنے اشار گاتا رہتا تھا حالات کی اس بے رخی اور اپنی کمائیگی سے اس کی عدبی صلاحیتیں مزید نکھر گئیں وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کی بدولت عدبی دنیا کا ایک ایسا لازوال شہ پارہ تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا جو صدیوں تک زبان زدوام رہا بعد میں ایلیرڈ اور آڈیسی کے نام سے معروف ہوا یہ دو نظمیں تقریباً اٹھائیس ہزار اشار پر مشتمل ہیں ان نظموں میں بیان کیے گئے حیران کن شہری تخیلات سے بعض لوگ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ ہومر ہمیشہ نہ بینانا تھا بلکہ زندگی کے کچھ عرصے تک وہ ضرور بسری قوت کا حامل رہا ہوگا اس کی نظموں کی زبان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئونیا سے تعلق رکھتا تھا جو بحیر ایجین کا مشرقی ساحلی علاقہ اور یونان اور ترکی کے درمیان واقعے ہیں اس کے علاوہ ان نظموں کے اسروبیاتی اختلاف کی وجہ سے کچھ اسے دو مختلف افراد کی تخلیق تصور کرتے ہیں مگر مجموعی طور پر ان نظموں کی مماسلتیں اس کے اختلافات پر حاوی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس کے ایک لکھاری کے قائل ہیں اور اقلی اور منطقی اعتبار سے بھی یہ رائے زیادہ قابل قبول محسوس ہوتی ہیں لیکن اگر ہومر نے پہلے سے موجود رزمی آشار اور مسلمیوں کو ہی منتخب کر کے موجودہ شکل میں مدون کر کے پیش کیا ہو تو پھر بھی ہم اس کی اس علمی کاوش اور عدبی تخلیق کو آفرین پیش کرتے ہیں خصوصا جبکہ اسے زندگی کی بنیادی وسائل بھی میسر نہ ہو آنکھوں کے بنائی سے محروم لاوارس ہو کوئی سرکاری عودہ سیاسی اقتدار یا نمائی سماجی حیثیت کا بھی حامل نہ ہو اور ایسا کلام لکھ جائے جو سدیوں تک سرکاری اور عمامی سطح پر یقصہ مقبول رہا ہو اگر آج ہم شیکسپیئر، عمر خیام یا ٹالسٹائی سے موازنہ کریں تو ہمیں اس کی شخصیت زیادہ پرکشش محسوس ہوتی ہے آج کے دور میں سکول اور کالیج سے فارغت تحصیل طلبہ بہت کم خواہش محسوس کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کی نظمیں اور ڈرامیں دوبارہ پڑھیں عمر خیام کے اثرات اہل زبان اور مقصوص علاقوں تک محدود ہیں ٹالسٹائی کی تحریروں کا کسی مقصوص وقت کے لیے مؤثر اور ہماگیر ہونا تو یقینی ہے مگر دوسری طرف آج اس کے اپنے پیروکار ہی اس کو کوئی نمائی فضیلت دینے کو تیار نہیں ممکن ہے اسے پڑھنے والے عمومی افراد صدیوں تک عمر کے کل پرستاروں سے زیادہ ہوں مگر بہرحال وقت بھی ایک مصنف کا درجہ رکھتا ہے جو اپنے دامن میں صرف سچی فطری اور میاری چیزوں کو سموتا ہے ہومر کی مقبولیت کا اندازہ ہم اس کے پیش رو رومی اور یونانی شہرہ ڈراما نگاروں اور دوسرے دانشوروں سے لگا سکتے ہیں ارستو، سوفکلیز، یورپائیڈس اور ورجل جیسی بڑی بڑی شخصیات بھی ہومر سے متاثر محسوس ہوتی ہیں عظیم رومی مصنف ورجل نے اپنا تخلیقی شہپارہ اینیٹ ہومر ہی کی طرز میں ترتیب دیا تھا جبکہ دوسروں کی تحریروں سے بھی ان کے ہومر کے نظریات سے متاثر ہونے کا اندازہ کرنا چندہ مشکل محسوس نہیں ہوتا اور پھر ہومر کی تخلیقات کا دو ہزار سال تک زندہ و مقبول رہنا یقیناً اسے نمائع و ممتاز کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کی اس کمزوری اور لاغری اور کمائیگی و مفلسی کے باوجود دنیا کی نامور تاریخی شخصیت کے صف ملہ گھڑا کرتا ہے جو یقیناً میرے سمیت دنیا کے ہزاروں لوگوں کو زندگی میں کچھ کرنے کا حوصلہ اور ولبلہ فراہم کرتا ہے ویڈیو کے اقتطام پر آغاز چینل کی ریپورٹر میزبان اور ایڈمن ہونے کی حصیت سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں کسی نئے علمی مواد کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ نگے پان